جو معاشرے کو ملک کو قوموں کو مذہب کے آئینے سے ذات پاک کے آئینے سے تفریق کے آئینے سے رنگ و نسل کے آئینے سے دیکھتی ہے اسی سیاست کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اردو یہاں پر پہنچی بہت صحیح فرما رہے تھے غمر احمد صاحب کے اردو کو ایک مقصود مذہب سے ایک مقصود کمیونٹی سے جوڑ دیا گیا اور شاید اسی کی وجہ سے اسی سیاست کی وجہ سے مردو کی صورتحال بنی ہم سبھی جانتے ہیں کہ مذہب کوئی زمان لے کر پیدا نہیں ہوتا دنیا میں جتنے مذہب آئے چاہے کسی خطے میں آئے ہوں وہ کوئی زمان اپنے ساتھ لے کر کہ وہ مذہب نہیں آئے تھے جن خطوں میں مذہب آئے پیدا ہوا کوئی مذہب اس کا آغاز ہوا جن خطوں میں وہاں کی جو زبان کی ان مذہب نے انہی زبانوں کو اختیار کیا کسی مذہب کو آپ اس لئے میں اگر آپ دیکھیں تو کسی مذہب کی کوئی ایسی زبان نہیں قرآن پاک عربی میں اس لئے نازل ہوا کہ اس خطے میں جہاں ہمارے رسول پیدا ہوئے تھے جن کے حوالے سے قرآن نازل ہوا وہاں عربی بولی جاتی تھے اگر ہمارے رسول کہیں اور پیدا ہوئے ہوتے خدا کو اسلام کو کہیں اور پیدا کرنا منظور ہوتا تو کسی اور خطے میں اسلام کو پیدا کرتے اور وہاں اسی زبان میں پران نازل ہوتا جب ہی ہے عربی میں پران صرف اس لئے نازل ہوا کہ اس خطے میں پہلے سے عربی زبان بولی جاتی تھے حیبرو میں عبرانی میں انجیل بائبل اس لئے کہ اس خطے میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جہاں یہ مذہب جو عیسائی مذہب کہلاتا ہے ظاہر ہے کہ وہاں کہ پران ہی بولی جاتی تھے اردو یقیناً مشترکہ تحزیب کی زبان نہیں ہے مشترکہ تحزیب مشترکہ تحزیب یعنی محبت کی زبان مختلف تحزیبوں کے زبان درمیان رابطے کی زبان ان کے درمیان ایک رشتے کو مستاکم کرنے کی زبان مضبط کرنے کی زبان اُٹھو رہی ہے کی زبان تو وہ رہی ہے جس میں ایسے الفاظ ششتہ شگفتہ ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے جو دلوں کو بانگ با کر دینے والی الفاظ ہیں اردو آج بھی بلکل وجہ فرما رہے تھے ہمارے کمر احمد صاحب اور ہمارے نازم صاحب کہ اردو زبان کی سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ اس کی اپنی وہ خوبصورتی ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ کس زبان میں یہ خبریں دی جارہی ہیں یہ پڑھی جارہی ہیں اردو ہے یہاں ہمارے درمیان انجب اسمانی صاحب تشریف فرما ہے جو ٹیلیویزن دردرشن سے ریڈائیٹ آفیسر ہیں انہوں نے ظاہری اس میں کتاب بھی لکھی ہے وہ اس بات سے متفق ہوں گے کہ اردو کے بغیر آج ہندوستانی میڈیا کا کوئی تصور قائم نہیں ہو سکتا ہے چاہے وہ ٹیلیویزن چینلز ہوں چاہے وہ ریڈیو ہوں چاہے وہ اخبارات ہیں ایک مشتر کا زبان کی ضرورت ہوتی ہے میڈیا کو عام لوگوں سے متاثر لوگوں سے ان کے خیالات جب وہ جانتے ہیں اور ان سے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں تو ان لوگوں کے جو انپڑ ہوتے ہیں ناخاندہ لوگ ہوتے ہیں وہ جس طرح کی زبان کا استعمال کرتے ہیں جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں نیائے چاہے ہیں ہم عدالت کا دروازہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم عدالت کا دروازہ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نیائے کا دروازہ کریں گے بہت سے ایسے ہیں ایک ایک لفظ پر آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ آج بھی یہ ماسیس کی زبان اس ملک کی پر تو ہے صرف ضرورت اس بات کی ہے آپ نے بالکل بجا فرمایا تھا کہ اسکرپٹ سے ہم نابلد ہوتے جا رہے ہیں یہ رسم خط سے ہم نابلد ہوتے جا رہے ہیں میری مجھ سے در فاثت ہے کہ ہم اردو والوں کی کوشش ماجید ویبندی صاحبہ چیئر پسند ہے ہمارے اردو اکیڈمین کے اس کے لئے کوشش ہم بنی چاہیے کہ ہم رسم خط کو کیسے عام کریں اپنے آنے والی نصروں تک اس رسم خط کو کیسے پہنچائیں کیسے ہم ان کو تربیت دیں کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا ماجید صاحب کہ ہم ایک ایک ہفتے کا یا پندرہ پندر دنوں کا ایک کاروماں نکالیں اردو اکیڈمین کی جانب سے محلوں میں جائیں اس محلے کے بچوں کو شام کے وقت جو لیزر بریٹ ہوتا ہے ان کو ہم سکھائیں ان کو کہیں کہ یہ رسم خط میں پندرہ دنوں میں انشاءاللہ یہ رسم خط اتنا آسان اتنا اچھا ہے دیدہ زیب ہے کہ سیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی پندرہ دن کے اندر ایک ایک محلے کو ہم ٹارگیٹ کریں دس لوگوں کا پانچ لوگوں کا ایک گروپ کاروماں لے کے جائیں اور ان سے کہیں کہ دو گھنٹے وہ ان بچوں کو ان نسل کو اردو سکھائیں جو رسم خط سکھائیں جو زمان تو جانتے ہیں رسم خط سے ناواقف ہے ہمارے درمیان بہت سارے پورانک بہت سارے چہرے ہاں نظر آ رہے ہیں جو یقیناً مدارس سے مساجد سے تعلق ہوگا کسی میں کسی طور پر جہاں تک میرا نظر ہے خابل مبارک بات ہیں وہ لوگ وہ مدارس جو اس ملک میں خاندگی کی شرق کو پڑھانے میں اور ان لوگوں کو جو سرکاری تعلیمی وسائل سے استفادہ کرنے کے ناحل ہیں ان لوگوں کو تعلیم کے دائنے میں شامل کر رہے ہیں یہ لوگ جی تمام مدارس کے جو لوگ ہیں ہمارے مکاتف سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں مساجد سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی جو کوششیں اس سندھ میں ہیں اس سلسلے میں ہیں میں ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے آج ہماری ایک بڑی تعداد جو بچوں کی جو اردو رسم خط جانتی ہے ظاہر ہے کہ وہ ان کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے ہمیں ان کو سیلیوٹ کرنا چاہیے یہ کام بہت آسان ہے اگر ہم ایک ایک محلے کو ٹارگیٹ کر کے پندرہ دن کے لئے ایک مہینے کے لئے پھر وہیں اسی محلے سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس کام کو آگے بڑھا سکیں گے ہمیں صرف رسم خط سکھانا ہے زبان ہم جانتے ہیں بہت آسان ہے اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں اب کہ ہر بات کے لئے اب حکومت کو مورد الزام ڈھارا کر کے اپنے ذمہ داریوں سے نہیں بچ سکتے ہیں ہر کام کے لئے ہم صرف حکومت کی طرف دیکھتے رہ جائیں ظاہر ایک اس سے ہمارا کام نہیں بنے گا ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوگا ایک جمہوری نظام میں یہ ہمارا حق ہے کہ جس طرح سے ملک کے تمام باشندوں کے لئے جو سہولتیں جمہوری نظام میں ہونی چاہیے تعلیم کے حوالے سے ہو روزی روزگار کے حوالے سے ہو کسی حوالے سے ہو اس سلسلے میں ہمارے جو حقوق ہیں ان کے لئے ہمیں جدوجہت کرنی چاہیے بے شک کرنی چاہیے اردو کی تعلیم کا نظم دلنی کے ہر اسکول میں ہو یہ ہمارا جمہوری حقوق ہے ہمیں اس کے لئے جدوجہت کرنی چاہیے ہمیں اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھنے چاہیے لیکن تحریک آزادی اس زبان کے ذریعے لڑی گئی اس زبان کے اخباروں کے ذریعے لڑی گئی اس زبان کے صحافیوں کے ذریعے لڑی گئی اور ظاہر ہے کہ پورے ملک میں یہی وہ زبان تھی جو مغرب سے مشرق تک اور شمال سے جنوب تک بولی پڑھی اور سمجھی جاتی تھی اسی لئے اس زبان میں آزادی کی تحریک چلی تھی اور کامیاب ہوئی تھی اس زبان نے اس ملک کو ایک کرنے کا کام کیا تھا آج بھی ضرورت ہے کہ اسے فروغ اسی طرح سے دیا جائے اگر ہم مشکل فرائض ہیں ان کی ذمہ داری ہیں انہیں اپنے کام کو انجام دینا چاہیے میں ابھی امریکہ کا ذکر کر رہت میں پچھلے دنوں موریشیس گیا ہوا تھا وہاں ایک آنفرنس تھی وہاں میں گیا تھا موریشیس میں ہندوستان سے ہی جا کر کے آباد ہوئے لوگ ہیں وہاں بیٹش پریڈ میں وہ کالنی تھی نئی کالنی تھی نئی جگہ تھی جہاں جنگل پہاڑ ستھ آبادی نہیں تھی انگریز انہیں وہاں جا کر کے اس کو آباد کرنے کا کام کیا وسائل تھے وہ بہت زیادہ تھے ان کو وہ پلندر کرنا چاہتے تھے ان پر اسے سال ان کو استعمال کرنا چاہتے تھے اپنے لئے لہٰذا انہوں نے وہاں پر محنت پشلوں کو مزدوروں کو اپنے مختلف کالنی سے لالا کر کے وہاں بس آنے کا کام کیا ہندوستان سے لوگے بیہار اور اسٹرن یوپی سے دیشتر لوگ وہاں گیت سے زیادہ تر لوگ اس لئے وہاں بہت پوری بھی بولی جاتی ہیں اور مختلف لوگ جو تجاہر پرائیم نیسٹر وہاں کے بنے وہ بہت پوری نزاد لوگ ہیں وہ بہت پوری بولنے والے لوگ ہیں تو وہاں سے فرق کے ساتھ دوسری بڑی آبادی مسلمان ہیں میرے ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور ظاہر ہے کانفرنس میں اسی مسئلے پر بات ہو رہی تھی کانفرنس اردو کے حوالے سے منقل دی گئی تھی آئین میں اس بات کی زمانت دی گئی ہے کہ وہ اردو کے حوالے سے اردو کو دیکھتے کیونکہ وہی وہاں اردو کو بولتے ہیں وہاں اس حوالے سے اور ہر اسکول میں مہرد زدہ تھا یہ ہندوستان جہاں اردو پیدا ہوئی یہاں یہ سہولت میں یا سب نہیں ہے مورشیس میں ہر اسکول میں پیریار کے حوالے سے تحریکیں چلی زمان کے حوالے سے تحریکیں چلی بہت وائلنٹ بہت ہی جس کو آپ کہیں کہ وہ تشدد والی تحریکیں وہاں پہ چلی تھی زمان کو لے کر کیونکہ زمان ان کے تحضیبی شناعت کا وسیلہ ہے اسی طرح سے ضروری یہ ہے میں اور اس حضلے میں ازارش کرنا چاہوں گا ہم حکومت کو بردی الزام کھاراتے ہیں ذرا ہم اپنے گریوان میں تجھا کر کے دیکھیں کہ بردو کے حوالے سے ہم کتنے سنجید آئے ہیں کیا کسی حکومت نے یہ فرمان جاری کیا کوئی سرکولر جاری کیا کوئی حب نامہ جاری کیا کہ آپ اپنے جو آپ کے آپ کی تقریبات ہیں ان کے کارٹس دیوناری رسم ختم یا ہندی میں چھپوائیں اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے بولنٹرلی ہو رہا ہے یعنی آپ خود کر رہے ہیں آپ نے خود اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے شادی بیار کے کارٹ تک دیگر کی تقریبات ہیں آپ کے ان کے کارٹ تک اب ہندی میں چھپ رہے ہیں دیوناری میں چھپ رہے ہیں کس نے کہا چھپنی کو کیا حکومت نے کہا آپ سے کوئی سرکولر حکومت نے جاری کیا آپ نے نہیں یہ گویا ہماری اپنی شکست خوردگی کا ایک مظاہرہ ہے اور وہ قومیں زبان کے طور پر اپنے آپ کو زندہ رکھ پائیں حتیٰ کہ قبروں کے قطبے جو ہیں وہ باز علاقوں میں اب شروع ہو گئے آپ چلے جائیں یا ویسٹرن یوپی میں آپ چلے جائیے بہت سارے علاقوں میں وہاں پر کپنوں پر جو نام لکھ کے لگائے جاتے ہیں وہ بھی اب دیوناریگری میں لکھے جارے ہیں اردو میں نہیں لکھے جارے ہیں کس نے یہ فتوہ جاری کیا کس نے یہ فرمان جاری کیا کس نے یہ حکم نامہ جاری کیا یہ ہماری اپنی گوتا ہی ہے ہم اگر اپنی شناخ کھوتے چلے جائیں گے ظاہیر ہے کوئی دوسرا نہیں بچا پائے گا ہمیں خود اپنی شناخ کو قائم رکھنے کیلئے اس کی حفاظت کیلئے خود ہمیں مستعد ہونا پڑے گا خود کمر بستہ ہونا پڑے گا کوئی دوسرا آپ کی شناخ کو بچا نہیں سکتا اس کا تحفظ نہیں کر سکتا اس لئے ضروری ہے کہ ان حوالوں سے بھی ہم اپنے کردار پر غور کریں اور اپنے کتاہیاں ہیں جب تک ہم ان کتاہیوں کو دور نہیں کریں کہ ظاہر ہے کہ ہم صرف حکومت سے گلا کر کے اپنی ذمہ داریوں کو حکومت کے کاندے پر ڈال کر کے ہم اردو کے ساتھ بہتری نہیں کر رہے ہوں اب دلی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں دلی میں کیا صورتحال ہے اردو کی دوسری سرگاری زمان بنا دیا گیا اس کو ہمیں خوشی ہے کہ اس کو دوسری سرکاری زمان کا درجہ دیا گیا لیکن کیا واقعی اردو کو دلی میں دوسری سرکاری زمان کے حیثت سے وہ درجہ جو ملنا چاہے آئی نہیں دور پر کیا وہ مل سکا ہے پنجابی اور اردو سرکاری زمان کا درجہ رہتی سرکاری زمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کاج سرکار کا دیگر زمان کے ساتھ اس زبان میں ہو جو سکر افشل لینگلج ہے یعنی ہندی انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو اور پنجابی میں بھی سرکار کے تمام محق میں اس کا انتظام ہو کہ اردو میں کام کاج ہو کیسا ہے نہیں ہے اگر ایسا ہو تو ہم بہت بے روزگاری کا رونا رویا کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے ہو ایسا تو نہ سرک اردو پڑھنے والوں کی تعداد بڑھے گی بلکہ اردو کے حوالے سے جب روزگار کے مواقع ہوئی ہوں گے تو یقین ایک انسیٹیو کے طور پر لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے راج ہوں گے اردو سکھیں گے اردو پڑھیں گے اس کا مطالبہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اردو کو صحیح مانو اردو اور پنجابی دونوں اور اس سلسلے میں ہمیں پنجابی لوگوں کے ساتھ بھی مل کر ایک رابطہ کمیٹی ہمیں بنانی چاہیے تو وہ بھی پنجابی سیکنڈ آفیش لینگویج ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کمیٹی بنائیں اور دونوں مل کر کے اپنے جمہوری ہم کے لیے اپنے آئینی ہم کے لیے اس زبان کو صحیح معنی سرکاری زبان کا درجہ ملے اس کی کوشش کریں تنہا ہماری کوشش کارگر نہیں ہوں گی تو یقینا وہ رنگ لائیں گی اور ہمیں بلکل کامیاتی بھی ضرورت ہے کہ اردو بنجابی کوڈنیش کمیٹی منائے ہمیں زیادہ آسانی ہمیں اتخاب بڑھے گی مجھے پرچی مل چکا ہے کہ مجھے اپنی گفتگو کو کٹ شورٹ کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ باتیں بہت ساری ہیں جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے لیکن یہ چند معلوزات ہماری تھی ابھی کل پرسوں تک اگر آپ اٹھا کر دیکھیں آسے دس سال پندرہ سال پہلے تک پوسٹ آفیس کے جو فارمز ہوا کرتے تھے ان میں اردو درج ہوتی تھی اردو میں تمام تحریریں جو انگلیش میں اور ہندی میں ہوتی تھی وہ اردو میں ہوا کرتی تھی ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ ڈی ٹی سی کے تمام فارمز میں اردو بھی انگلیش اور ہندی کے ساتھ اردو بھی درج ہوا کرتی تھی یہ چیزیں دھیرے ختم ہوتی جارہی کیوں ختم ہوتی جارہی دو کرم ہم کر سکتے کسی نے ہمارے ہاتھ نہیں ہاتھ کاؤ بات نہیں رکھے ایک تو پوسٹ آفیس کے حوالے سے اور ایک بینک کے حوالے سے بینک میں ہم جب فارم بھرے ہم سب تہیہ کر لیں اتنے ہی لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ بہت تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ اگر یہ بھی تہیہ کر لیں کہ